اسلام علیکم مناظرین میں اس وقت موجود ہوں حلقہ این ایک سو نو میں اور آج تحریک لبیگ پاکستان سیاسی قوت کا مظاہرہ جھنگ میں کرنے جا رہے ہیں اور حافظ سعاد حسین ریزوی جو کہ تحریک لبیگ پاکستان کے قائد ہیں اور وہ یہاں پر پہنچیں گے اور جلسے عام سے حلقے کی عوام سے غداب کریں گے انتخابی جلسے کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کرنے گئی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیٹی ایک سو چھپیس سو پیٹی ایک سو ستائیس سو امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کہ تحریک لبیگ کے نامزد امیدوار ہیں یہاں پر کرسیاں لگا دی گئی ہیں سکیٹ جو ہے وہ یہاں پر تیار کر لیا گیا ہے آج تحریک لبیگ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جھنگ میں تخابی ریلی نکالی جائے گی جس کی قیادت جو ہے وہ حافظ سعاد حسین ریزوی خود کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر عثمان صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ مزید امیدوار یہاں پر موجود ہیں سفکر صاحب موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اس مومن کے کس طرح قیادت کی جائے گی اور یہ استقبال جو ہے وہ سالسان ریزوی جو ہے ان کا پہلا کہاں کیا جائے گا اور انتخابی مہم کے حوالے سے بتائیے گا پہلا قائد محترم کا استقبال چراغاباد میں ہوگا دوسرا نئے لاہور میں اور تیسرا گوجرہ موڑ میں ہوگا اور وہاں سے قائد محترم شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پرنڈال میں پہنچیں گے اور اپنے ورکروں سے خطاب کریں گے موجود تھے یہاں پر سفدر موجود ہیں جو کہ پی پی ایک سو ستائیس کی امیدوار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس بار جھنگ میں پہلی بار جو ہے طریقے لبائک کی جارت سے صوبائی اور قومی سمبلیوں کی تمام نشطوں پر جو ہے وہ اپنے امیدوار کے لے کیے گئے ہیں بیدان میں تو کیا سمجھتے ہیں عوام جو ہے وہ آپ کو بوٹ دے گی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو طریقے لبائک کے جو بوٹرز ہیں ان کو پھکال پائیں گے جی الحمدللہ انشاءاللہ اس دفعہ نا ہمارا دوسرا الیکشن ہے انشاءاللہ قوم جاگ گئی ہے پی پی ایک سو ستائیس شہر کا حلقہ ہے صوبائی سمبلی کا یہاں سے اگر آپ کو عوام جو ہے بوٹ دیتی ہے منتخب ہوتے ہیں یہاں پہ تو بہت سارے مسائل ہیں کیا طریقے لبائک ان جو عوام کی مسائل اور عوام کی جو امیدیں اس پر پورا اترنے میں اپنا کردار عطا کرے گی یہ انشاءاللہ ہمارا طریقہ جو منشور ہے نا اس پر ہم انشاءاللہ پورا اتریں گے اور اس کے بعد جو ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کوئی بھی ہم نہ گلیوں کا وعدہ کرتے ہیں نہ سورندوں کا ہم اپنے تحریک کے منشور کے مطابق ہر مسلم ہیں مسلم میں امتی کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ کام دین اور اسلام کے مطابق کریں گے اچھا جی آج تحریک لبائک پاکستان چھنگ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے چھنگ کے سات صوبائی اور تین قومی سمبلی کے حلقوں سے تحریک لبائک کے امیدوار میدان میں ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ میاں ناصر علی موجود ہیں جو کہ تحریک لبائک کے قومی سمبلی کے انے ایک سو نو کے امیدوار ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ پہلی بار الیکشن پاکستان کر رہے ہیں اور یہاں پہ پہلے دوزار اٹھارہ میں تحریک لبائک کے جو ہے وہ امیدوار یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی سوچ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر عوام آپ کو منتخب کرتی ہے عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے تو کون سے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے کیا منشور ہے آپ کا تو ہمارا مقصد صرف اتنا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پہ آئے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہم یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے جنگ میں نیشنل اسمبلی کے تینوں حلقوں پہ ہمارے کینی ڈیٹ ہیں اور صوبائی کے ساتھ حلقوں پہ پروینشل اسمبلی کے ساتھ حلقوں پہ ہمارے کینی ڈیٹ ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور تحریک لبائک کی نمہندگی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم ہمیں عوام موقع دیتی ہے تو ہم نفاظ اسلام کے لیے پوری کوشش کریں گے سر توڑ کوشش کریں گے اور باقی ڈویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو جو پہلے کینی ڈیٹ جو پہلے سیاستدان نہیں کر سکیں وہ انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے جو امیدوار ہیں وہ بڑے پور امید ہیں یہاں جو امیدوار ہیں قومی سمبلی کے جھنکے تین حلقے اور سوائی سمبلی کے حلقوں میں جو طریقے لبائک کے امیدوار ہیں وہ بڑے پور امید ہیں ان کا کہنا ہے کہ عوام انہیں جو ہے وہ اس پار منتخب کرے گی عوام کی اور منتخب اگر عوام ہمیں کرتے ہو تو ہم عوام کی جو امیدیں ہیں اس پر بھی پورا اتریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر طریقے لبائک کی جو مقامی قیادت یہاں پر موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جھنگ میں کئی سال گزر گئے یہاں سے بڑے بڑے نام بڑے بڑے شخصیات سیاسی شخصیات جو ہیں منتخب ہوتی رہیں لیکن جھنگ کے عوام کی محرومیاں آج بھی ویسے ہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً پنیتر چیتر سال ہو گئے اگر ہمارا زلہ جھنگ دیکھا جائے ہم جھنگ کی سیاست کی بات کریں تو سرگودہ سے لے کر خانے وال تک بکھر لیہ فیصل آمباد و سخت لیل پورتا جب میرا زلہ جھنگ تھا تو یہ ساری تصیلیں تھیں جھنگ کی تو آج چنیوٹ بھی علیدہ ہو گیا صرف ان سیاستدانوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی جیبیں تو گرم کی ہیں مگر عوام کے کسی نے روٹی کپڑے کا نعرہ لگایا کسی نے نالی سولنگ کا نعرہ لگایا میں زلہ جھنگ کی تمام سیاسی جماعتوں کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آئیں جھنگ کے جس حلقے میں وہ چاہتے ہیں جس ملے میں چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں کسی ملے کی گلی سولنگ اگر ٹھیک ہو وہ دیکھ لیں جس نظریے پہ انہوں نے ووٹ لیا لوگوں کو کہا کہ ہم نالی بھی بنا دیں گے سولنگ بھی بنا دیں گے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جھنگ ایک تصیل کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ طریقہ لبیک پاور میں آئے گی جھنگ کو ہم ڈویزن بنائیں گے اور ڈویزن بنانے کے بعد انشاءاللہ اسلام تو ہے ہی اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جب اسلام تخت پر ہوگا انشاءاللہ گلیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی ملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہماری کچہری نظام بھی ٹھیک ہو جائے گی ہمارا پھانے کا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ عوام ان بروپیوں سے تنگ آ چکی ہے اور انشاءاللہ میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ کی وہ دعا کہ یا اللہ انہوں نے چونڑا کلیں کلیں کر کے زلیل کریں تو آج دیکھ لیں ان کا کیا عشر ہوا ہے اور انشاءاللہ جب طریق لبیک انشاءاللہ اور آنے والا وقت جو میرے قید مطرم سعید حسین رزوی نے ایک بار کہا تھا جنگ میں تو جنگ لبیک کا گڑ ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ جنگ لبیک کا گڑ ہے اور ہر حلقے میں انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں نالی سولنگ پر تو ہمارے ساتھ آ جائیں ہمارا کوئی جنگ کا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے فیصل آباد روڑ دیکھ لیں اس کو ڈبا لونا چاہیے تھا یہ تسیل توبے کی تسیل ہے گوجرا اس کا آل دیکھ لیں تو اس کے آگے یہ زلہ جنگ کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں کام ہوا ہے تو یہ سیاست دان سارے دو نمبر ہیں سارے اپنا جیبیں برنے والے ہیں اور انہوں سب نے لوگوں کو بے وقوب بنایا اور جنگ کی جو عوام ہے اب بے وقوب برنے والی نہیں ہے انشاءاللہ انہوں نے پنیتر سال ان لٹیروں کو ووٹ دیا اب انشاءاللہ دین کے لئے تیار ہے انشاءاللہ جی تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں وہ اس بار جھنگ میں میدان میں ہیں صبحی حلقے ہوں اسمبلی کے یا ہوں قومی اسمبلی کے ہلقے یہاں پر تحریک لبیک کے امیدوار جو ہیں ان کی جانب سے انتخابی مہم جو ہے اس سے تیز کیا گیا ہے کچھ ہی دن باقی ہیں الیکشن میں اور آج انتخابی جلسہ جو ہے وہ منرقت کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اور تحریک لبیک پاکستان کے قائد حافظ سعید حسین رزوی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس جلسے سے ہلکہ ان ایک سو نو کی عوام سے جو ہے وہ خطاب کریں گے اور ان کا یہاں پر جو ہے وہ پرتباق استقبال کیا جائے گا اور وہ ایک انتخابی جو ریلی ہے اس کی قیادت بھی خود کریں گے